ایر ویڈ کے نصار واد پت اور کف کے ادار پر ناڑی کو کیسے دیکھتے ہیں آج ہم بتائیں جیسے پہلی املی کو تھوڑا سا گیر پرک کر کے ہم واد کی ناڑی دیکھتے ہیں تو اس سے جب واد کی ناڑی میں کیا ہوتا ہے سر کی طرح چال چلتی ہے جیسے ساپ اوپر کو اٹھتا ہے تو ہمیں پتہ جل جاتا ہے پیشنٹ کی سروائیکل میں پین ہے اس ایریجن میں پین ہے اور جیسے ساپ نیچے کی ہو رہتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کے کمر میں درد ہو رہا ہے تو اس چکیت سر سے اگر آپ بھیان سے بہر بہر دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ بات پڑی ہو گئی ہے تو اس لاغ میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ روگی کے اندر کیا روگ ہے جس کسی کے ناڑی کا ہم پرکشن کرتے ہیں پتھری ہو تو اس میں گوڑ گوڑ مہنڈی گھونے گی ہمیں پتہ چل جاتا ہے پیشنٹ کے پتھری ہے جن لوگوں کے ایسی لٹی رہتی ہے تو پید کی ناڑی اوپر کو چلتی ہے جیسے مہنڈے کو چلتا ہے یہ والی ناڑی کو جو سے دباؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ اندر ایسیڈ بند ہے اس صداب پر پتہ چل جاتا ہے وہ کئی فیمیل کے اندر یوٹرس کے اندر فائیبریڈ ہے تو ان کی چال سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہم سمپل طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے کیسے پتہ چل ہے یوٹرس میں فائیبریڈ ہے تو جو ناڑی کی چال ہے اس میں چال نیچے کو دھکا مارے گی سمپل طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ چال آپ کو نیچے کی ترہیف مارے گی تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فیمیل کے اندر جب ہم سکینٹ رہتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یوٹرس میں فائیبریڈ ہے اور کف کی ناڑی سے تیسری ناڑی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کف کی ناڑی ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے ہمارے کو کہ پیشنٹ کو شگر کی روگ ہے تو ناڑی کا ساؤنٹ نیچے کی ہوگا آتا ہے دھکیلتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو شگر کا روگ ہے کئی روگوں کو ہونے والا ہوتا ہے آنے والا شگر کی بھی ماری تو بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو آئر وید میں ناڑی کے دھار پر ہم پرکشا کر کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو اس کے لئے ہمارے یہاں پر صبح ساڑے نوگا یہ خالی پیٹھن چک کرتے ہیں جس میں کیونہ آپ پانی پی سکتے ہیں اگر چائے پی لو تو فیلے ہوگا پانی پی کر کبھی بھی آپ ناڑی پکشن کے لئے یہاں پر آ سکتے ہیں